سوال نصیر صاحب کرالپنڈی سے ایک کرسمس پر مسیح برادری کو ان کے تہوار کے لیے سامان کی وغیرہ جو بھی سامان ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ دینا کیسا ہے اور انہیں مبارک بات دینا کیسا ہے دیکھیں کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے اور پھر اس میں مزید خرابی ہے کہ یہ اس میں شرکیا پہلو بھی ہے اگرچہ کرسمس کا یہ لفظی معنی تو نہیں ہے لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کا دن ہے تو کیونکہ اس کے اندر یہ ایک مذہبی انصر ہے پھر اس مذہبی میں شرکیا انصر بھی ہے تو لہٰذا اس کا منانا اس کو وش کرنا یا اس کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی تعاون کرنا یہ سب ٹھیک نہیں تو ڈسکاؤنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مارکٹنگ ٹول کے طور پر اس نمال کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ڈسکاؤنٹ دینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر کسی بیکری میں کیکس ہیں ان کیکس کے اوپر آپ ہیپی کرسمس لکھ کے دے رہے ہیں یا آپ نے باہر بورڈ لگایا ہے کہ مسیح برادری کے لیے خصوصی یعنی یہاں پر احتمام ہیں تو یہ سب اسی کی سیلیبریشن کی شکلیں ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو یہاں پر رہیت نہیں ویسے اگر کوئی ان کا موسمی ایونٹ ہو اور وہاں پر اگر وہ کچھ خرید لیں تو وہ ثقافتی چیز ہوتی ہے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ویسے یعنی کیک اس لئے زیادہ بنا لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل زیادہ بکیں گے لیکن آپ نے کسی قسم کی مارکیٹنگ نہیں کی کوئی ڈسکاؤنڈ نہیں دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے وہ خرید کے لے جائے جس شکل میں بھی کھائے لیکن آپ کا اس کا حصہ بنا ٹھیک نہیں